علام تینجی دووے جویں میرے نبی دسیدی کی اکبر علام ہوئے فاروق اعظم امیر المومنین حضرت عثمان گنی مولا علی ورگے خدا دی قسمیں جاننا دیتی ہیں لیکن سرکار دی ذات عرف نہیں آنڈی تا محبت نے واقعیت میں نکم میں سنان لگا تبقات ابن ساتھ وچ مجود اوچی بولو سبحان اللہ اس نے امام ابن عساکر نے تریخ دمشق وچ لکھے دیگر امامہ نے نکل کیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ مسیلمہ قذاب دے خط آیا سرکار دی بارگاہ چا تھنے آجی خط جدو آیا نا انہیں لکھ کے گل آیا ہے مسلمانہ دی نبی جناب محمد ابن عبداللہ میں تو انہوں منہ لینا کہ تسی نبی ہو لیکن تسی میں انہوں ایگریمیٹ کرو سرکار نے فرمایا پت نہیں کیا انہوں ایک خط پڑے جا رہے نا کہ میں تو انہوں منہ تسی نبی ہو تو اڈی تابعہ داری بھی کرنا لیکن تسی ایک رکعہ لکھ کے میں دے دیو جدو تک تسی اے وہ میں تو اڈا تابعہ دار رہاں گا جدو تسی دنیا تو ٹور جاؤ پھر انہوں لکھ کے دے جاؤ کہ میرے تو بات آڑے نبی یہ نہیں تو میرے آقا سرکار نے اتبعہ کے فرمایا لانت اللہ علال قاذبین اے نبوت نمازنا روزیاں حجانا نہیں مل دی اے اللہ دا اینام جس تے میربانی فرمو انہوں نبی بڑھان دے میرے آقا سرکار نے تحریر کروایا مطلب کوئس چند آنسہ جواب تیار کروایا آقا سرکار نے پن ڈالے فرمایا کونے جڑلائے کر رہے گا حضرات تیرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہ پیارے غلام حضرت ابیب بن زید رضی اللہ تعالی نو چھابڑی فروش چھابڑی جا کے جناب مدینہ دیا گلیہ دندر پھیری کرنے والے جدو میری سرکار سے فرمایا غلام جی جی میری کملی والیہ میری سرکار نے فرمایا کیڑا میرا وہ غلام جڑا میرا رکھا لے کے جواب لے کے مسیلماں بول جاوے رب کعبہ دی قسم حضرت ابو حریرہ فرما دینے میں بے کہتے میری دوسری سہتے جناب حضرت ابیب ابن زید کھلوتے ہو انہیں جدو میں ہوں نوالے کہتے موہے خجور پائی کھلوتے نے خجور کھا رہے نے قسم خدا دی جدو پہلی باری میری سرکار بولے نے میرے نبی کریم نا غلام بولے ہوئے پنڈلیاں مادیاں نے جسم بلکل مادا ہوئے نام جناب حضرت ابیب ابن زیدہ ہوئے آنڈین کملی والیہ میرے جواگا میں بے کہتے ہیں سبحان اللہ اینج نہیں ہیں انتوں میں ہاتھ کھڑے کر کے محبت نہ آواز ہو نیچائے دی سبحان اللہ حضرات میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلام جناب حضرت ابیب ابن زیدہ رضی اللہ و تعالیٰ نورد کردینے سونے آنڈین جامانگا حضرت ابو رہ رہا فرما دینے جدو جناب ابیب ابن زیدہ بولینے وہ نا دے مونج کھنیور کھنیور کھا رہے نے جو لب دین کا کھیاوے او خجور دے ٹکڑے زمین تے گر پہنے دینے میں آنکھیں میں خبیر خجور دے کھا لے میرے آقا دا غلام رو کے گھنے دا ابیب ابو ہو رہنا کھٹے میں خجور کھانا رہینا بازی کوئی ہور لے جانا لبیک نہ نارا 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 لبیک Sergey رات تیرے میرے نبی کریم علیہ السلام نے غلام نے آکھیں سنے میں جاؤں رات حضرت ابو ریرہ نے جنوی فرمایا آپ کہیں دن نانا ابو حریرہ واقعی خدیر میں کھا رہا سامبر میرے دل نیچے دلیل آئیے وے حبیب بول پہے کدے ہور کوئی بولیا تو پچھے رہ جانے حضرت ابو راکھیں میرے دوڑ کے میری سرکات قدمہ پک پیچھے آگئے میری سرکاتیں فرمایا غلامہ ایک ہل سوچ کے جاویں جدو تو بے ایمان کل جانا ہے ہو سکتے ہو شہید بھی کرنے میری محبت موت میں آسکتیے رب کعبہ دیکھ سامے امام ابن عسا کر فرما دینے میرے مصطفیٰہ جہ غلام نے نعرے تکبیر بلان کیتا ہے اللہ اکبر نا جناب فیدا labour قج اتھینے آکھیں سونے آ میں ہر گلے دعائیں کرنا آوا عشق میرا ہوئے عزید نبی دی ہوئے سونے آ تیری محبت اچ پہو تاجا بے ہور میں ہ کی لینے حضرت میری سرکاتیں خط لکھے ریپ لائی کی تا جواب جتا بے تو نبی نہیں ہو سکتا نبی ہوتا جنہوں اللہ بناوے حضرات میرے آقا دا خط لے کے میرے نبی دا غلام یمامہ آیاوے اس میں ایمانو ملے آجدنا مسلمہ کلاوے میری سرکار دا غلام آیاوے انہیں پوچھے آوے اون والے آگوں نے میرے آقا دا غلام بولے نہیں نسیا میرانا حبیب بنے زیادے فرمایا پتھن والے آلے آمے کملی والے سونے نبی دا غلام آیاوے آج جے دیکھو دنیا دا مالوے علامہ نایم صاحب پتا کیا دا میں فلانا ملک فلانا چودری فلانا کدھی یہ ویا کہ اللہ جبال دا نوکر یہ بھی اسے آبادی سننا دیکھ در میں نا دا جنہے تو سیاں دا اللہ رسول دا کرام میں کہا پیڑ اٹھ دی نہیں جی شرک ہے میں ہے قرآن ہے جی لکھو ہے میں کہا گنی کون کر دا ہے آن دا اللہ کوئی نہ میں کہا قرآن تیل لی اغناہم اللہ ورسول کہتی تو ہی ایک ہے او جنہے انہا لے اسی میں کہا نمازہ روزی انہیں سے تجھ گھر جاؤ قرآن پترہ کے احمد تاہیی جیڑا غیرت مند قرآن و در سردار ہے مجھے بولا نظر سبحان اللہ اور اے جیڑا اللہ رسول مہربانی اللہ جملہ اے ایسا نہیں بولیا تھا نئی امام علی سنت نے بولیا اے وڈا سنیا دا ستار بول گیا بولو جب تسے میرا برا کو جنہی ہوتا نئی بولو سبحان اللہ اے وڈے سنیا دے جیڑے وڈے لیڈر نے نا جی جیڑے ساڑی جماعت دے بانی نہیں او ساڑی امام نے دسیا ہے کیڑے تاجدار صداقت اے پاک صدی کے ایک بار دا جمل ہے انہوں نے کہا جیو کہ میں میں ترمزی ابن مارجہ نسائی مسند آمد بن نمبل مستدرک لرحاکم حدیدی سنوے ساڑی جان آزا انہوں نے کہا کیویں میں کہا میرے آقا علیہ السلام فرمائے صاحب کوچھ یہ لے کے آئے تھے کوچھ گھار بھی چھٹایا ہے یہ نہیں اوہ نہ کہا سنوے علیہ کار تے بڑا کچھ چھٹا ہے کی چھٹا ہے اللہ تے اللہ رسول میں چھٹا ہے میں کہا مولوی حق گال داستوں ہی چلو نا سننی نبا بی ندیوبندی مار گولی حق دی گار کار آندہ کیڑی مجھ برا گتی نلگان کار لینے آندہ دس میں ہے یہ گیا سرکار نبی پاک علیہ السلام عبو بکر پاک بے بلکل سامنے ساڑ آندہ جی سامنے ہی تا پوچھ رہے ساڑ تے میں کہا گھار کیوں ہے ساڑ آندہ جی وہ تو سی جس سمجھے نہیں صاحبہ جان دن مکہ نہیں پتر انہ سامنے سید ہے نا سمجھا گے تا سمجھائے گی نا میں کہا سون غیرت مند ماند پتر تن جواب دے گا آندہ کی نے میں کہہ صاحبہ پاک دا کیدہ سی جسم رسول پاک علیہ السلام دا ساڑے سامنے رحمت ساڑے ویڈے کملی والے دی مجھے دی مجھے دی کہ میں کہی ہی اتھ دن موت پہ ایسی ہیں سرکار دا وجود مسعود وجود اکدس روز پاک وچ مجود رحمت میرے مصطفیٰ دی ہر گھر 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 سرکار دے بارے ان کا اندر ہیں پر میرے آلت نے دنیا پتا کی دستیا لوگ کو ایک گل زینے رکھے یہ کملی والے سرکار دی وہ بس ہی نہیں چھ نہیں وہ دل دل ہی نہیں مرتا ہے ساری جنگی علم ان الجہاد کیتا میرے امام علی سنت سے علم جہاد بل علم برے سگید دندر جو جہاد بل علم اس دو سو سال دندر امام علی سنت امام احمد رضاقہ فاجل بریلی علی رحمہ نے کیتا ہے کسے مائید پتر نے نہ کیتا ہے نہ قیامت تک نہ کر سکتا اچھے بول سبحانہ اللہ ذرا حضرت عبیب ابن زید رضی اللہ عنہ سرکار جو دے پہنچے نہ انہوں نے کہا کون ہے یا کملی والے دا غلام سرکار نبی پاک علیہ السلام محمد رسول اللہ دا غلام انہوں نے کہا چاں بے جاں کھانا پیناں فرمایا نہیں تو گال پتے دی کار خاتل ہے تو میں چلا ہوں انہوں نے کہا جان کی نہیں دے حضرت میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام صدق جام نبی پاک سرکار دے سیابا دے سیابا یہ تے گال میرے نبی دی یار دی ہو جا یہ چاند ہے محمد ستارے سیابا یہ سنی لوگ نے نہ شیعہ نہ جناب خرافتی نہ خاری اسی سرکار سے نہ کرے ملکے ذرا پڑے آجے یہ چاند ہے محمد ستارے سیابا کرم کے دمی ہیں یہ سارے سے ہاں رات میرے نبی کریم علیہ السلام نے غلام نو بول کے گھندا پیانام کیے پڑمایا میں کملی والے سرکار دا گھلا میں واہ خاتے جدو پڑے آدھ لانو تان لکھے ہو جاوے اندھا گال سن میری میں تلیان نہیں دینا یا ایک کی گال کر لے تیرا نبی نہیں گھندا پیانام کوئی تیرے نبی دی یار موکے تیوے بس کہہ دے کہ محمد نبی نہیں میں نبی میرے آقا دا غلام کمی نے آکھی آکھی ہے یہ کامی کامی نہیں کر دے جدو کہینا تیرا نبی کونی آکھانا دے سچے نبی آئے نے محمد سچے نبی آئے نے کہ تو اپنی گل کرے میرے نبی دا غلام کی فرمادہ میں تے سن دے ہی سن دے ہی بار بار کہ تو میرے آقا دا نام لبے کہ میرے نبی دا غلام فرمادہ آئے اللہ دے سچے نبی آئے نے جدو اپنی گل کرے دے آپ فرمادہ نے کان کامی نہیں کر دے حضراتوں نے کہا گل سنوئے میری میں تنوں سوڑی چھ لٹکا دے تیرے عشق نامشتہ لگ جانا وے پر یاد رکھے دے جدے کمڑی والے رے غلاموں دے میرے پیرے بہو حضرت سکھی سلطان اولارے پیر رحمت اللہ تعالی لے کلم توڑ چھڑے آئے آپ فرمادہ نے آشکے ہو میں تے صدایشیں ایک مامے تے دلے رکھیں وے مانگے پہاڑا پہاڑا ہوئے منصور جائے 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 وہ سو سولی دیدے تے جڑے واقع جائے پہاڑا پہاڑا مانگے جائے 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 پہاڑا پہاڑا ہو سجدے جسرے نا چکی میرا پاہ ہوئے ہزار ہزارہ ہزار 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 ۔ ہزار ہزار آئی لوگ ہیں انہوں نے صحابہ کرائیں دیگر صحابی رسولی دی بات کر رہے ہیں انہیں آکھا ہمیں ویکھنا تو کنیک پیار کرنا ہے اپنے نبی رہے ہیں فرمایا ویکھ امام ابن اصحاکر نے لکھیا طبقات ابن سعید اندر مجودے انہیں آپ نے اس طرح سولی تے لٹکایا کہ حق تھا میں چلوئے دی ہمیں کھٹھوکی ہے مسلمانہ سینے تے حق رکھ کے جملہ سن اہمینی رب کریم نے فرما را دی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ عنہ تے راضی اور رب تے راضی ہاں جملہ سن اے وہ لوگ نے جڑے جنت وارس سولی تے لٹکا کے حق تھے میں چلوئے دیا مکھا نصیر ججہ صاحب لاکھے بھائی شباب صاحب حافظ صاحب جملہ سنے جے لوئے دیا مکھلا کے مزاق نہیں گھرہ میں چے نمازہ پڑھنیا سوکھیاں مسیطہ میں چے پڑھنیا سوکھیاں پر نوکے نیزہ تے کھلو کے حق بولنا بڑا بڑا مسلمانہ ایک کوئی مزاق نہیں یہ دنیا داری بات نہیں کر رہے اگر ساٹھے چیمانے تے بات لو اپنے ایمان نل مینج کرنے صحابی رسول اس ایک نوکے نیزہ یہ سولی تے لٹکے کہ خدا دی قسمیں بے ایمان حد تے تلوار پھڑ کے کہیں دے ہون بولے کون سچ ہے آج بیکھنے کے عشق جسدہ یہ دنیا دی تلوار جتی ہے دیکھنے ایک ایمان اس کے جسدہ ہے اس کے ایمان دی تلوار جتی ہے مسلمان تلوار پکڑ لئیے میرے کملی والی آقا سرکار دے غلام جنابِ آلی مسلمانہ سولی تے لٹکے ہوئے نے حتہ میں چلوئے دیا میکھاں لگی ہوئے نے مسلمان راوی نے لکھے خون جمی تے گر رہے ہوئے کہ بول کے کہیں دے پیاں بولوئے محمد نبی ہے بے کہ میں نبی میرے آقا دا غلام فرما دے کمینے نبی تیرے ورگے نہیں ہوں دے نبی میرا نبی ہے جے دے تلویانو چمڑ واس تھے اللہ دارش تڑ پر آوے جدو کفر دے نرگے چاہاں کبولی ہے نا تو پھر تکلیف بڑی ہوں دی جتھے مانگت بھی آپ نے بیٹھے ہوں مانی بھی آپ نے ہوں کلیجے ساٹھ پوری وجہ مسلمانہ آمدر دیا جیڑی ہونا ہونا قوتاں تاغوتی وہ پھر پورے زور بھی چونیاں نے لیکن میرے آقا دا سچا غلام تک لی کھلوتا ہوئے امیر المجاہدین دی شکل بھی مجھ سرکتو لیا کہ غرب تک دیاں بڑی بڑی تاغوتی کو ہوتاں یہ کرسی ہے نا ویبریشن شروع ہو جاندی یہ بڑے بڑے ان تجزیہ نگار جیڑی کبلہ ویر المجاہدین دا نا سندلی دی ان چھوپ چھوپ گیاں دینے لے چلا ہے یہ لے چلا ہے میں کہہ لے اوہ نہیں چلیا تو انہوں رب رسول نے مارنا ہے انشاءاللہ میرے مصطفیٰ دین تفتے آئے گا ڈٹ کے بولو تاج دار ختم نبوت میرے آقا جو غلام ہے چمک کے ذرا چیری تکوشی ہے میرے آقا جو غلام ہے میرے آقا کا جو غلام ہے اہل سنت کا وہ امام ہے محبت سے کیسے بسے جملہ تلوار پکڑ کے کے اندر دس آپ نے فرمایا اوہی جواب جڑا پہلے دی کیونکہ سمجھنا پہ دکھیں جواب بدل جاؤں گے میرا اوہی جواب جڑون دے اسی آخری ویل نے تک لیے جواب لگتا انہوں نے کہا جو تکلیف ہون بڑے بڑے یار سم ایکھے نے جو پیڑ چھاڑ جاندے نے میرے آقا سرکار دا غلام حضرت سیدنا حبیب ابن ازاہد رضی اللہ عنہ فرما دے نے تو یہ یار کملی والے دل تو کسے سرکار دے نوکر دے متھا نہیں لایا انہوں نے کہا تو ظلم آزما سی سبر ازما تلوار چلا آج ویک توانا نا میں بڑے بڑے ویک کھنے بڑے بڑے سردارہ دے نوکر پچ گئن انہوں نے کہا تو کملی والے دا یار حالا میرے آقا کریم علیہ السلام جی امت لجڑ سب تو بلند و بالا شان والے سے ابھی نہیں ہو چار نے صدیق پاک عمر پاک عثمان علی نہ برگا کوئی نہیں ہن سارے یا اللہ یہ سارے ہن تو اللہ نہیں کروتے ہن سارے سے آپ اللہ یہ نفیج نہیں لہا جائے جی دے جی میں گل کریں امت دے جمعہ کہ خلفائے اربعہ سب تو اللہ انجی گالے لیکن اچھا بڑی فروش آپ نے روٹی روزی پیر مڑی ہیں مڑی ہیں پیڑلی امام صاحب نے لکھیا کمزور جی طبیعت لیکن جذبہ ہے گوشت نال یہ کوٹھی ہیں مربیانہ نہیں جو بولیا جاندہ دل سونے نال سرکار تھی محبت نال کی برای ڈاکٹر صاحب بولیا جاندہ ہے بندہ کے بعد جناب من وزہ نے تھی اتنا وزہ نے بڑا چوڑا دعا کرو میرے پیرے باہو فرمایا ہے کہ دل کالے نالوں موں کالا چنگا کدیں تھی یار سے جاندہ دل صاف ہوئے سرکار واسطے بہرحال میرا کمسید میرے آقا سرکار دے غلام لوں بڑی تکلیب ہے جناب سولی دو تے لٹکا دیتا تہیں لوے دی ہم ایک خان تلوار پکڑ کے کہیں دا ہون بول آپ نے فرما ہوئی گل حضرات بے ایمان نے تلوار دوار کیتا وے تے راوی نے لکھے میرے آقا سرکار دے غلام دے ایک جناب علی حت مبارک سعید ہو جاندہ کٹیا جاندہ وے تے خون کو سلمانہ زمین تے گردہ جاریا وے تے بے ایمان بول کے کہیں دا وے اجید ایک تیرا ہتھ میں کٹیا وے دس محمد کونے میرے آقا سرکار دے غلام نے فرمایا سچے نبی نے میری سرکار سچے نبی نے راوی نے لکھے ایک جوڑ میری سرکار دے غلام دے شہید کیتا جاریا وے تلوار دے تلوار مار ریا وے پیرا مبارک ینگلیاں کٹ دیتیا جوڑ شہید کر دا جانتا ہے جدو مسلمانہ میرے آقا دے غلام نو مسلمانو سولی تو اتاریا گیا وے تے پاس ساما باقی ہے نے تے کئی دے یار بڑے ہی سختے نے جنیاں تکلیفہ بردائی کرن تو بعد بھی اپنے نبی دیش کلیاں گلنا کرنے پیا آپ فرما دے پیو اے ظالمان تینو دسے آوے تو دنیا دے یارہ دے یارویں دارے آوے تو محمدی ربی دا یارویں دے اے ہی سیئی اقیدہ اللہ جان جان دی جائے کملی والد ایمان ہے ساکزی عشق کردہ صدا اپنے مرضی دے کم نو را وے خدا نا قرآوے خدا جتھیا وے جکا دے وے عاشق دا سر نو کعبات نا کربلا وے خدا وہ سیجانی وے دا عشق اپنی منزل آپ ہی جان دے اپنے مقام یہ خبران جدو میرے آقا سرکار تک ہوئی ہیں کہ حضرت عبیب شہید ہوگئے میرے آقا سرکار نے دامن پھیلا کے دعا مگی مولا اس غلامتے میں اللہ دا نبی راضی ہیں تیرے گی دعا کرنا سونے ہیں تو بھی راضی ہو جا